روپیہ گر رہا ہے ہر روز روپیہ گر رہا ہے یہ ڈالر بیس تاریخ تک دو سو روپیہ تک چلا جائے گا سترہ کو ہی چلا جائے گا لوگوں پاکستان کے آدھے ریزرف ختم ہو گئے ہیں پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے خدا نہ کرے کیا کھائیں کیا پکائیں کیونکہ دال سبزی گوش پھل کچھ بھی سستہ نہیں بھارت پیچھے ہٹ گیا امریکہ سے کچھ نہ کچھ روز سے تیل خرید رہا ہے یوکرین کی جنگ میں ہم نہیں خرید رہے اس میڈیا کو اگر کسی شخص نے برباد کیا تو وہ آمیر لیاقت ہماری کرکٹ کو کسی شخص نے تباہ کیا تو وہ شاید آفریدی کیا بھارت اس تجارت کو اپنی کامیابی گردان رہا ہے اور پاکستان کی ناکامی سمجھتا ہے کامیابی کیا گردان رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کیا آپ دیکھا تمہیں تماشا آپ تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے سرنڈر سرنڈر کا لفظ استعمال گینڈی ٹیوی نے دوستوں سواگت ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل انیمیش ریاکشن پہ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے فرنس پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے سارے ویڈیو کی اپڈیٹس سرد مل دیئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں روپیہ گر رہا ہے ہر روز ہر روز روپیہ گر رہا ہے اور لوگ متنبے کر رہے ہیں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کھانے کے لیے روٹی نہ ہو پانی کا حال آپ دیکھ رہے ہیں وہ تو خیر ایک قدرتی افتاد ہے برف کم گری ہے اچھا سٹاک مارکٹ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہر روز بڑھ رہی ہے اس پر چیخ رہی تھی ابھی مہترمہ مریم نواز کہ مہنگائی کی بات کیوں کر رہے ہیں مہنگائی کی بات کیوں بہت مہنگائی ہوگی وہ آجی پیسہ ہوگا تو چیخے گا نہیں کہ مجھے پانی چاہیے امران خان کے دور میں تو نہیں کرتے تھے اچھا ناظرین امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی جگراویت ہے اس کا سلسلہ آج بھی جاری رہا انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر ایک سو بانوے روپیہ کی بلانترین سطح پر رہا اور دوسری جانب عوام حکمرانوں سے پوچھ رہی ہے کہ وہ کیا کھائیں کیا پکائیں کیونکہ دال سبزی گوش پھل کچھ بھی سستہ نہیں بھارت پیچھے ہٹ گیا امریکہ سے کچھ نہ کچھ رو سے تیل خرید رہا ہے یوکرین کی جنگ میں اس نے بہت ہم نہیں خرید رہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے باوجود رہا ہے ہم ان کے سٹریٹیشک پارٹنر نہیں ہیں ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ جو مہربانی فرمائی ڈونٹ لور نے وہ یہ کہا ماف کر دیں گے ماف کر دیں گے ماف کر دیں گے اچھے انڈیا جو ہے وہ تیل خرید رہا ہے تیس بیسید کم پہ ہم نہیں خرید رہے ہیں ہم ایران سے گیس نہیں لے سکتے ہم اپنا معاشی مسئلہ حل کرنے کوشش نہیں ہمیں آئی ایم ایف کس کی سرٹیفیکیشن نہیں مل رہی ہے اس کی وجہ سے کہیں پیسے نہیں آرہا ہم تو یہ جھگڑا ہے امریکی غلبے کا اور چین کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا آپ نے جناب انڈیا کیا تجارت کا فیصلہ کر لیا اور چین کو اعتماد میں نہیں لیا غرض یہ کہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ غلامی کیا ہوتی ہے یہ کیا ڈراما ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ایسے ہی ہم لوگ جس چیز میں لگے ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس سیاست ہے کیونکہ اگر آپ پی ٹی آئی کے موقع سے ذرا بھی انکار کرے تو وہ گالیاں والیاں دیتے ہیں میں تو پہلے ہی بھائی ان کا نیم ہمدرد ہوں پی ٹی آئی کا تو میں کیوں گالیاں کھاؤں یہ اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ شہباز گل کی آپ نے بڑی کھچائی کی میں نے کہا میں نے شہباز گل کی کھچائی کی میں نے امران خان کی تو نہیں کی کہہ رہے نہیں وہ ہیں تو ہمارے میں نے کہا ہمارے تو آپ کے پہلے جانگیر خان ترین بھی تھے ہمارے تو آپ کے پہلے علیم خان بھی تھے اور ہمارے تو آپ کے عامر لیاقت بھی تھے لیکن اب تو وہ آپ کے ہمارے نہیں رہے تو میرے خیال سے اس کو بھی پرائیا کر دیں آپ ایک شہباز گل صاحب کو اور ایک فواج چودری صاحب کو تو یقین کریں کامیابی آپ کے پاس دفعہ کہتا تھا اس میڈیا کو اگر کسی کسی شخص نے برباد کیا تو وہ آمیر لیاقت ہماری کرکٹ کو کسی شخص نے تباہ کیا تو وہ شاہد آفریدی اور دیکھو میں اپنی بات پر قائم رہتا ہوں لوگ گالیاں گلیاں دیتے رہتے ہیں پھر ان کو خود احساس ہوتا ہے کہ یہ شاہد آفریدی نے کرکٹ برباد کی آمیر لیاقت نے میڈیا برباد کیا ابھی دو وفت انڈیا جانے والے ہیں اور انڈیا میڈیا آپ کا مضاق اڑا رہا ہے انڈی ٹی وی نے کہا سرندر کر دیا ہے پاکستان اور انڈو سن ٹائمز نے بھی کہا اور بڑے دل کا مزارہ کیا ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی پاکستان کے معاشی آلات کو بہتر کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ اگر تو یہ ٹریڈ کرنے کا فیصلہ ہم خود کریں اور اس میں پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا تو بالکل ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ مکہ کے ساتھ بند نہیں کی تھی بلکہ وہاں قیت پڑا تو پانچ سو عشرفییں بھیجی تھی ٹھیک ہے وہ جو اس علاقے کا یعنی نجت کے علاقے کا سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا اس نے گندم کی سپلائی روک دی تھی وہ روٹ تھا وہاں سے گندم جاتی تھی تو رسول اللہ نے اس کو منع کیا تھا کہ گندم کی سپلائی نہ روکے نہ روکی جائے لیکن یہ فیصلہ پاکستان کرے نا ہمارے فیصلے امریکہ کیسے کر سکتا ہے پھر یہ ہے کہ وہاں سے سامان آئے گا یہاں سے جائے گا نہیں یہاں سے بڑا انام جائے گا اس کے بہت سے واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں ہمارے سامان کی تو خریداری نہیں ہے وہ تو وہاں یہ کمپین چل رہی ہے کہ جو مسلمان دکاندار ہیں ان سے سعودہ سلف نہ خریدار جائے حالانکہ وہاں نہایت محول خوشگوار ہے میں وہاں ملاو مسلم بزنسمنٹ سے وہ کمفرٹیبل ہیں خوش ہے وہاں پہ بہترین طریقے سے وہ کر رہے ہیں کیا بھارت اس تجارت کو اپنی کامیابی گردان رہا ہے اور پاکستان کی ناکامی سمجھتا ہے وہ کامیابی کیا گردان رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھا تمہیں تماشا اب تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے سرنڈر سرنڈر کا لفظ استعمال کہیں ڈی ٹی وی نے سرنڈر کرنا پڑا ہے اب مزا آیا تمہیں وہ تو مسخر اڑا ہے جشن بنایا جا رہا ہے مران خان کے جانے پہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوگی یارون صاحب کیا پیش رفت ہو سکتی ہے جب آپ سرنڈر پہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں جب آپ یہ یعنی کشمیر کو جو کا تو چھوڑ کے اور کشمیری کو بدل کر کے تجارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں وہاں کانفرزوں میں شریک ہو رہے ہیں ہمارے پاس بیچنے کے لئے بہت کچھ نہیں ہے لیکن جو کچھ ہے وہ تو ہے اسی کیسے ڈاکٹر فیزاق برخان کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا نہیں